اسلام علیکم ویڈیو رو ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے آپ سوریڈ ویڈیو میں اس طرح کا کشن میں رکھنے والا ایک منی سٹول بنا سکتے ہیں تو یہ سٹول میں نے بینفیکٹر بھی کیا ہے اپنے سینسی لیزر سینسی پلازما کٹنگ مشین کی اوپر اور بعد میں اس کو بین بغیرہ کر کے میں نے یہ چیز بنائی ہے اگر آپ گوڑ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے تو آخر میں ہم لوگ تو یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے آپ شیٹ میڈل پروڈائیٹ کو سوریڈ ویڈس میں فلیٹن کر کے اس کی ڈی ایکسیپ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے سینسی پلازما مشیننگ پلازما کٹنگ یا لیزر کٹنگ کے لیے اور اگر آپ یہ والی فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے نیو پارٹ سے شروع کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اور فرنٹ پلین کی اوپر آپ نے ایک سکیچ بنانا ہے ایک لائن کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے اور لائن کچھ اس طریقے سے آپ ڈراؤ کریں گے تو یہ غلطی سے سٹریٹ نہیں تھی تو اس کو آپ نے ہوریزرٹل کرنا لائن کو اور اس لائن کو اور ان کا آپس میں میڈ پلین آہ میڈ پوائٹ ریلیشن بنائیں پھر ان دونوں لائن کو آپ نے سلائٹ کر کے ایکوال کا ریلیشن دینا ہے اب ڈیفائن کریں آپ اس کو آہ یہ بارہ انچ آئی این لکھیں اس کی لائن ہے اور اس کی لائن ہے چھے انچ بائی ڈیفالٹ ابھی ملی میٹر ہے تو آپ نے انچز میں لکھنا ہے تو آئی این اب آپ آئیں گے شیٹ میٹل میں ٹیب میں اور یہاں بھی بیس فلانس ٹیب میں آپ آئیں گے یہ یہاں بھی شیٹ کی تکنس لکھی ہوئی ہے اور یہ جو شیٹ کی ایکسٹریجن ہے اس کی ڈائریکشن ہے اب اگر آپ اس بانس کو چیک یا انچیک کریں گے تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کی ایکسٹریجن ہوگی تو یہ بھی آپ لکھیں گے بارہ انچ میں اور یہاں سے آپ نے اس کو ڈوب ڈاؤن کرنا ہے اور ادھر سے میڈ پلین آپ نے سلائٹ کرنا ہے پھر اوکے پریس کرنا ہے تو اب آپ نے یہ وہاں سے سلائٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے بنانا ہے سکیچ کٹور پلاس آٹھ کو پریس کر کے نورمال ٹو کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ نے ایک ریکٹاگل پھر اس کے بات درا کرنی ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بات آپ نے ایک سینٹر لائن ڈراغ کرنی ہے origin سے لے کے اس لائن کے میڈ پوائنٹ تک اور اس سینٹر لائن کو آپ نے اب ورٹیکل کا ریلیشن دینا ہے تو آپ نے ڈیفائن کر رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہوگا وہ ہوگا دو انچ اور اسی طرح اوپر سے نیچے تک جو یہاں تک کا ڈسٹنس ہے یہ بھی دو انچ کا ہوگا یہ اوکے کرنے کے بعد پھر آپ آئیں گے فیلیٹ کی اوپر sketch فیلیٹ آپ نے لگانا ہے ساٹھ میلی میٹر اس جس کا ریڈیس ہوگا اور وہ آپ نے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ لگانا ہوگا آپ ان دوروں corners کو select کریں گے تو یہ آپ کو ایک message دے گا آپ نے اس کو yes کرنا ہے پھر okay press کر کے آپ نے جانا ہے features tab اور یہاں پہ آپ نے extruded cut command کو use کرتے ہوئے اس سارے کے اندر اس sketch کو آپ نے cut کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اب آپ کیا کریں گے کہ دوبارہ سے آپ آئیں گے sheet metal tab میں اور یہاں پہ یہاں دیکھیں edge flange کی command ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے یہ والا edge select کرنا ہے آپ نے direction اس کی اندر کی side پہ ہوگی اور یہاں پہ flange کی length لکھی ہے جو کہ آپ نے دینی ہے دو inch کی وہ دینے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ band باہر والی side پہ آیا ہوا ہے کسی وقت اندر بھی ہو سکتا ہے تو یہ والی options ہے جن سے آپ اس کو اندر یا باہر والی side پہ specify کر سکتے ہیں تو اب یہ اندر ہے دیکھیں تو یہاں سے آپیں باہر والی side پہ اس band کو رکھنا ہوگا band outside پھر آپ نے کرنا ہے اس کو ok press ok کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے features میں آئیں گے اور یہاں سے آپ fillet کی command کو use کریں گے اور یہ والا corner آپ select کریں گے fillet radius ہو ہے وہ ہے 20 mm کا اور پھر آپ نے ok press کرنا ہے اب ایک اور چیز یہاں بھی اس flange کو آپ select کریں اور اس کے sketch کی یہ والے والے ویڈٹ sketch والے button کو آپ select کریں اور پھر counter plus R سے normal to پھر یہ والے corner آپ پکڑ کے اس کو drag کریں کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ dimension دیں 2 inch کی اور اس کے بعد یہ والی dimension بھی 2 inch کی تھی اور پھر یہاں سے save and exit from sketch mode والے اس button پہ آپ نے ανالکلک کرنا ہے اب اسی چیز کو viewer کریں دوسری سائٹ پہ تو فیچرز میں آگے یہاں پر mirror اور یہ Present plane ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے expand کرنا ہے فیچرز کو اور یہاں سے front plane آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ۶ ا enthusias واہلے اس option میں آگے آپ نے یہ والا Flang اور اس کے ساتھ آپ نے وہ mirror بھی سلیکٹ کرنا ہے جو set sechs کرنا ہے جو ہم نے کیا تھا پھر کے پرس کر دیں کہ وہ چیز دوسری سائٹ بھی آ جائے گی دوبارہ سے فیلٹ ہم نے اس کو لگانا ہے اور اس طفح آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ پلین اور فیچرز اور فیسز میں آپ نے سپل یہ والا میرر جو ابھی کیا تھا یہ سیلیکٹ کر کے اوکے پریس کر دینا ہے تو یہ دوسری سائٹ بھی آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے کہ دوبارہ سے آئیں گے شیٹ میٹل میں اور پھر سے ہم نے ایج فلنس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس طفح یہ والا ایج سیلیکٹ کرنا ہے نیچے کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوگی اور یہاں پہ ایج کی جو لینٹھ ہوگی وہ آپ نے فلنس کی جو لینٹھ ہوگی وہ آپ نے مینچن کرنی ہے جو ہوگی دو انچ کی اور یاد رکھیں نیچے کی طرف ہو یہ اور اس کے بعد آپ نے جو چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ بینڈ آؤٹسائیڈ ہونا چاہیے یہ اور پھر آپ نے اوکے پریس کر دینا یہاں پی اب دیکھئی یہ کہ ایرر دے رہے اس ایرر کو ہم لوگ ریموب کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی فلنس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ایڈڈ سکیچ کرنا ہے آپ نے تر کنٹرول پلاس آر سے نورمل ٹو کریں گے اور اس کے جو دونوں کورنرز ہیں یہ والے جیسے یہ اس طرح ڈرائ کر کے اندر والی سائٹ پہ لے آئیں اسی طرح اس کو بھی لے آئیں اس کے بعد آپ یہاں ایک سینٹر لائنڈ را کریں گے جو اوریجن سے نہیں لگانی آپ نے بلکہ اس میڈ پوائنٹ سے لگانے گا ہے اور اس میڈ پوائنٹ سے لے کے اس اس ریکٹینگل کی میڈ پوائنٹ تک پھر اس سینٹر لائنڈ کو آپ نے کرنا ہے ورٹیکل اب ڈیفائن کریں آپ یہاں سے لے کے اس جگہ تک کا ڈسٹنس جو آپ رکھیں گے ایک میلی میٹر بھی آپ ریکھ لے تو میرے خیال میں کافی ہے تو اچھا فاصلہ ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے اب یہاں پہ یہ ورے ڈسٹنس آپ بتائیں دو انچ کا جیسے کہ ہم نے پہلے ہی منشن کر دیا تھا پھر آپ سیوڈ اگزیٹ from sketch mode اب دیکھیں وہ error بھی یہاں سے remove ہو گیا اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پھر سے ہم نے fillet لگانے ہے یہ جو دوسرے کورنر بچ گیا ہے وہاں پہ بھی بیس ملی میٹر کا تو فیچر میں آگے آپ نے fillet کو use کرنا اور یہ جتنی بھی corners ہیں آپ نے یہ select کرنا ہے اور بیس ملی میٹر کا radius آپ نے رکھنا یہاں پہ یہ دوسرا کورنر ہو گیا اور اسی طرح یہ سائٹ کے بھی دو کورنر ہیں تو یہ کورنر لگانے کے basic مقصد یہ ہوتا ہے بیٹھتے وقت یا اس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو کورنر آپ کے ہاتھ کو زخمی کر سکتا ہے ایک مل ویڈیو کو pause کریں میرے بابا نے یہ ویڈیو بہت محنت سے بنایا ہے پیس آپ ہمارے چینل کو سبسکوائب کریں یا آپ کے پاؤں وغیرہ کو اب آپ کیا کریں کہ ایک دفعہ پھر ہم نے mirror لگانا ہے اور اس دفعہ آپ نے front plane select کرنا ہے یہ جو last time ہم نے یہ والا edge بنایا تھا اس کو ہم دوسری طرف لے کے جائیں گے اس edge کو select کر کے آپ پوکے پریس کریں گے تو یہ کہیں اس tool جو ہمارا بن گیا اب اوپر اس کے ہم لوگ بنائیں گے کوئی design بغیرہ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس face کے اوپر آپ نے sketch بنانا ہے تو اس کے لئے آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے sketch اور پھر control plus art سے normal two اور یہاں پہ بالکل origin کے اوپر آپ ایک circle لگائیں اس circle کا diameter آپ define کریں تیس millimeter کا یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کیسے design بنانا چاہ رہے ہیں تو خیر میں ایک simple سا design بناوں گا define کرنے کے پاس آپ نے اس میں extrude cut simple سا لگا دینا پھر sketch بنائیں اس کے اوپر اور اس دفعہ ایک straight slot جو ہے نا two point کی یہ اس طرح کی یہ آپ یہاں بھی drag کریں اور اس slot کا جو diameter میٹر یا ریڈیس ہے وہ آپ یہاں بھی لکھیں گے تو ریڈیس اس کا پندرہ ہے اور ڈائی میٹر تیس میلی میٹر کا ہو جائے گا تو خیر وہ کرنے کے بعد یہ والی لینس جو ہوگی سینٹر تو سینٹر کی یہ آپ یہاں پہ define کریں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے تو میں نے 65 کی ہے پھر یہ والے distance یعنی اس اس ایک center point سے دوسرے center point تک کا یہ آپ define کریں اور پھر آپ اوکی پریس کر دیں اور اسی طرح ربارہ سے یہ بھی آپ نے extrude cut یہاں پہ لگانا ہے extrude cut لگانے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے circular pattern تو یہاں پہ ایرو پہ کلک کریں آپ اور یہاں سے آپ select کریں circular pattern اور یہ جو direction one میں اس کے اس box کو select کریں اور یہ جو circle ہے نا اس کو select کریں پھر features and faces والے اس box کی اوپر کلک کریں اور اس طفح آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں اس کے یہ جو face slot کا یہ آپ نے select کرنا ہے quantity جو ہے وہ آپ چھے رکھ دیں اس کی وہ چھے کرنے کے بعد آپ اس کو اوکی پریس کریں تو یہ چیز بھی بانے گی ہمارے پاس ایک اور دفعہ آپ میں اس کو پر sketch لگائیں گے بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کیا کریں یہاں پہ آپ پہ two three point arc یہاں پہ لگائیں اس center point سے اس center point تک کچھ اس طرح کی اس کے بعد یہ جو center line arc ہے اس کو آپ نے construction geometry میں convert کرنا ہے پھر آپ اس arc کو اور اس circle کو select کر کے ان کا آپ کو incentric کا relation بنائیں پھر آپ یہاں پہ ایک polygon ڈرا کریں کچھ اس طرح سے اور پھر ایک center line ڈرا کریں اور جل سے وہ آئے گی اس point تک اور ایک center line یہ دو points کو آپ اس میں چھوڑے گی پھر ان دونوں center lines کو آپ select کریں ان کو آپ نے کرنا ہوگا co linear تو multiple selection زیادہ چیزیں select کرنے کے لیے آپ control key کو press and hold رکھیں گے اور یہ وہاں جو diameter ہے یہ آپ define کر رہے ہیں تیس کا ہی کر دیں اور پھر آپ یہاں پہ دوبارہ سے extrude cut کی command features میں جا کے لگا دیں یہ extrude cut ہم نے لگا دیا اب اس چیز کو دوبارہ سے میں circular pattern میں لے کے آؤں گا circular pattern میں جائے اس direction one والے box میں آ کے اس circle کو select کریں پھر اس کے بعد آپ feature and faces والے box کو select کر رہے ہیں اور یہ والا face آپ نے select کرنا پولی کون کا اور چھے یہ quantity جس طرح پہلے تھی تو اوکے کر دیں گے آپ اب جی ہمارا مکمل تیار ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو manufacturing کے لیے ڈی ایکس ایف میں کروار کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ گور کریں اگر manufacturing میں سے آسانی آپ چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو corners ہیں کہ کہا کہاں کہاں پہ band آئے گا وہاں پہ آپ مارکنگ دے سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کے لیے کیا کریں گے sheet metal میں آئیں گے آپ اور یہاں پہ آگے آپ نے کرنا ہے unfold پھر آپ نے یہ والے face اور پھر اس button پہ collect کرنا ہے collect all bands اور okay press کر دینا ہے تو یہ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی پھر اس face کی اوپر آپ نے sketch بنانا ہے اور control plus r سے normal two کریں گے آپ اور اس کے بعد آہ اب دیکھیں common sense ہے رہا کہ اس میں کچھ bands ہیں جن کا identify کرنا آسان ہے لیکن یہ جو band ہے red line والے ان کو identify کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو آپ آپ کیا کریں گے صرف ہم یہاں پہ وہ bargaining دیں گے باقی کسی جگہ پہ بھی نہیں دیں گے تو line کو use کر کے آپ کا angle بنائیں یہ طریقہ ہے جس طریقے سے میں کام کرتا ہوں میں بھی اس سے بہتر بھی طریقے ہوں لیکن جیسے آپ کو مناسب لگے آہ یہ درمیان میں آپ نے ایک line لگانی اور اس کو آپ نے construction geometry میں convert کرنا ہے پھر آپ نے یہ والی line اور یہ والی line select کرنی اور ان کو آپ نے equal کرنا ہے اس کے بعد define کرنا ہے یہ والا distance تین millimeter کا پھر آپ کیا کریں کہ اس کو copy کر لے تاکہ اور جگہوں پہ آپ جہاں لگائیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس copy ہونا چاہیے control c سے پھر اس کے midpoint سے پکٹ کے آپ اس کو یہ جو band ہے اس کے midpoint پہ آپ لے آئیں یہاں پہ اسی طرح آپ اس سائٹ پہ اسی چیز کو دوبارہ paste کریں control v سے اور وہ ہی طریقہ drag کر کے آپ یہاں پہ اس کو لے آئیں اب ہم کیا کریں گے اس کو mirror کریں گے دوسری سائٹ پہ تو اس لیے center line آپ لگائیں یہاں پہ midpoint کی اوپر اور اس کے بعد آپ mirror entities کی command کو سلائٹ کریں اور یہ کچھ اس طریقے سے آپ دونوں data angles کو سلیکٹ کریں پھر میرے about والے box کو اوپر کلک کر کے اس line کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اوکے پریس کرنا ہے اب آپ features میں آئے اور یہاں سے extrude cut کی command کو use کرتے ہوئے اس کو آپ cut کر دیں اب اگر میں zoom in cut کے دکھاؤں تو یہ اس طرح کے cut آپ کو sheet میں ملیں گے جب آپ plasma cutting یا laser cutting سے کاٹیں گے تو تو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ آپ کو پتہ چل جاتا ہے بہت جلدی کہ کہاں پہ آپ نے bending machine کے اندر اس کو رکھنا ہے بینڈ کرنے کے لیے خیر اب آپ آئیں گے sheet metal tab میں اور اس طرح fold کی command کو use کریں گے اور یہاں collect all bands اور پھر اوکے کا button آپ میں press کرنا ہے اب ہم the access file بنائیں گے تو sheet pattern میں آ کے یہاں سے اس flatten pattern کی button کو آپ نے select کرنا ہے اس phase کو select کر کے اب آپ نے normal to کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ save button کے سامنے arrow پر click کر کے یہ نیچے save as اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں صرف save as میں آپ نے select کرنا ہے dxf پھر آپ یہاں پہ نام دے دیں جو بھی file کا نام ہے اور save کر دیں اور اپنے plazma پہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو بنانے کے لیے بہت میند کی ہے میں نے تو چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں لکھئے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ